اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان المبارک اور ہمارا طرز عمل رمضان المبارک انتہائی بابرکت مہینہ ہے جو رحمتوں کی سوغات لے کر آتا ہے وہ انسانی زندگی کو بدل کر رکھنے کی بے پناہ تاثیر رکھتا ہے اس کی صحیح قدردانی آدمی کی زندگی کے رخ کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے بندہ رحمتِ الہی کا مستحق ہو کر جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے رمضان کی اہم ترین عبادات روزہ ہے جو روزے دار تقوی سے مالا مال کرتی ہے تقوی اس عظیم الشان انقلاب کا نام ہے جو آدمی کو من چاہی زندگی سے نکال کر رب چاہی زندگی پر گامزن کر دیتا ہے معنصیت والے ماحول سے نکال کر عطایت کی کھلی فضا میں لے آتا ہے مگر یہ سب اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس ماہ مبارک کو ہر طرح کی بیعتدالیوں سے پاک رکھا جائیں رمضان المبارک میں ہم مسلمانوں کا طرز عمل فوری اصلاح کا طالب ہے اور بہت سی بیعتدالیہ پائی جاتی ہے مثلا رمضان المبارک میں روزوں کا مقصد کھانے پینے میں کمی لاکر نفسانی قوت کو کمزور کرنا ہے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک ایک بندہ کھانا پینے سے رک جاتا ہے تو اس کے نفس پر شاق گزرتا ہے اس سے شہوات میں تخفیف پیضا ہوتی ہے لیکن ہم نے اس مہینے کو زیادہ کھانے کا مہینہ بنا لیا ہے چلانچہ سہری وہ افتار رات کے کھانے میں اس قدر زیادہ خوراک لی جاتی ہے کہ عام مہینوں میں بھی اتنی خوراک نہیں لی جاتی اس طرح سے روزوں کا مقصد ہی فوت ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ بہت سے غیر مسلم حتیٰ کہ بہت سے غیر مسلم ادائیگی کا اعتمام کرتے ہیں اس سلسلے کی بیعتدالی یہ ہے کہ اپنے اہل و قرابت اور رشتہ داروں سے مستحق افراد ہونے کے باوجود دوسروں کو زکاة دی جاتی ہے جبکہ ہماری زکاة کے اولین مستحق ہمارے غریب رشتہ دار ہیں اسی طرح مدارس کے سلسلے میں بھی مقامی سیکرو مدارس کو نظر انداز کر کے دو دراز علاقے کے مدارس کو ترجیح دی جاتی ہے چجائے کے اولین مستحق اپنے اور مقامی مدارس ہیں جہاں اصولوں کے تحت کام ہو رہا ہے صحیح کام ہو رہا ہے اور اتنے مدارس ایسے ہیں جو بجٹ کی کمی سے دو چار ہیں جہاں کئی کئی مہینوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں علاوہ اذنی مدارس کو زکاة دیتے ہوئے تحقیق کا اعتبام نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں مستحق مدارس محروم ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک میں حفاظ کو تراویہ کا معافضہ دیا جاتا ہے اس عمل کے جو جواز ادم اور جواز سے قطع نظر یہ عمل حفاظ قرآن کی توہین کے مترادف ہے مسجد کے ذمہ دار ہٹ ٹھیکہ بندی ہٹ ٹھیلا بندی والے سے حافظ کے نام پر دباؤ ڈال کر چندہ وصول کرتے ہیں لگتا ہے جیسے کسی فقیر کے لئے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہو اگر حفاظ علماء کا تعاون کرنا ہی مقصود ہے تو اس کی بہترین شک لیے ہے کہ ان کے مہانہ مشاعروں سے خاطر خواہ اضافہ کیا جائے اور خواتین کے مختلف فنکشن ہالوں میں ترویج کا انتظام کیا جا رہا ہے بالعموم بہت کم لوگوں کی اس کے فاسد پر نظر ہے مفاسد پر نظر جاتی ہے اور منچلے نوجوانوں کے لئے یہ ایک سنہری موقع بنتا جا رہا ہے شہر کے کئی احباب نے لڑکوں اور لڑکیوں کے اختلاط کے سبب رونما ہونے والے واقعات کی نشاندہی بھی کیے یہ طرز عمل بھی فوری توجہ کا تعلیم ہے افطار کرانا ایک محبوب عمل ہے آدیس میں اس کی بری فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن موجودہ دور میں افطار پارٹیوں کے نام پر جو احتمام ہوتا ہے اس میں افطار کی روح کم دکھاوا زیادہ ہوتا ہے بیشتر افطار پارٹیاں سیاسی نوعیت کی ہوتی ہے جن میں غربہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور عمرہ کو مجدو کیا جاتا ہے اکثر موقعوں پر نماز مغرب کے لالے پڑ جاتے ہیں ایسی نام نہاد افطار پارٹیوں سے گریز کرنا چاہیے آخری عشرے کا اعتقاف غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے لیکن اعتقاف کے نام پر مسجد میں قیام کرنے والے بہت سے کم عمر لڑکے اور وہ مسجد میں جو طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں اس سے عام مسلیوں کی نماز و تلاوت میں خلل واقع ہونے کے ساتھ آداب مسجد کی پامالی ہوتی ہے یا تو ایسے منچلے بچوں پر انتنا آئیت کیا جائے یا پھر ان کی مکمل نگرانی کی جائے اور ان کے لئے باقائجہ تربیت کا نظام العمل ترتیب دیا جائے رمضان المبارک کی راتیں انتہائی قیمتی ہوتی ہے لیکن اکثر نوجوان تراوی کے بعد ہوتلوں اور بازاروں میں گھنٹوں وقت کو برباد کرتے ہیں راتوں کی یہ ناقدری انتہائی افسوسناک ہے حلیم کے نام پر جگہ جگہ بھیر لگی رہتی ہے رات دیر تک جاگتے رہنے سے یہ سہر خطرہ میں پر جاتی ہے بعض سیٹ کہلانے والے افراد مدارس کے سفیروں کے ساتھ فقیروں جیسا رویہ اپناتے ہیں جو انتہائی غلط ہے نہ دینا ہو تو محظم انداز میں معذرت کی جا سکتی ہے یہ اور اس جیسی بہت سی بے احتدالیہ ہے جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ رمضان المبارک میں درج زیل باتوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہئے اوقات ضائع نہ کیا جائے رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کاروبار اور گھریل و مصرفیت کے بعد جو وقت خالی ہو اسے عبادت اور عامال میں لگایا جائے ویسے زندگی بھر حلال ضروری ہے زندگی ویسے زندگی بھر اقل حلال ضروری ہے لیکن رمضان میں اشد ضروری ہے موسیقا موسیقی